السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین دسمبر مہینے کی آج 28 تاریخ ہے اور گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ تین دنوں کے بعد یہ سال بدل کر کے 2024 آ جائے گا اسے نئے سال کے حوالے سے جو ہمارے سماج و معاشرے میں معروف ہے مشہور ہے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی بات یہ جو نیا سال شروع ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا بہت سارے لوگ اس کی مبارک بات دیتے ہیں ہیپی نیوئیئر یا اس طریقے سے الفاظ یا لکھ کر کے بھیجنا یا جو ہے اس قسم کا سٹیکر بھیجنا شیئر کرنا یہ سب درست نہیں ہے صحابہ سلف کے یہاں اور جو سلف سالحین تھے ان کے یہاں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس طرح کا کام کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے یہ پہلی بات دوسری بات اسی میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس موقع سے نئے سال کے نام سے دعا شیئر کرتے ہیں نئے سال کی دعا اور دعا کونسی ہے وہی چاہت دیکھنے والی دعا ہے وہی چاہت دیکھنے کی جو دعا ہے وہی دعا شیئر کرتے ہیں اللہم اہلہو علینا بالامن والا ایمان والسلام والاسلام رب وربک اللہ اس کو نئے سال کے نام سے شیئر کرتے ہیں نئے سال کی دعا ہے اور وہ بھی نئے سال کونسا عیسوی سال جو دوہزار چوبیس یا تیئیس ہے جو بھی آتا ہے یا آنے والا ہے یا آتا رہے گا تو یہ دعا اس کی حقیقت نہیں ہے کہ آپ نئے سال کے موقع سے اس کو شیئر کریں شریعت میں اس طرح کی بات نہیں ہے کہ اس وی سال پر آپ اس طرح کی دعا شیئر کریں تیسری بات اس حوالے سے اسی میں یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہمارے اپنے نوجوان ہمارے اپنے گھر کے بچے اس موقع سے شور شرابہ کرنا پٹاخے پھوڑنا گلیوں میں بائیک لے کر کے چلنا سڑک پر ہائیوے پر اس قسم کی کرتب بازیاں کرنا یہ سب بھی جو ہے ایک سماج اور ایک اچھے انسان کے کردار کے خلاف ہے ہمیں ان تمام طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے شریعت اس کی بلکل بھی آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس قسم کی حرکتیں کریں چاہے وہ نئے سال کا موقع ہو چاہے کسی اور خوشی کا موقع ہو آپ کی شادی ہے تب بھی اس طرح کی کرتب بازیاں آپ نہیں کر سکتے اس طرح کے پٹاخے پھوڑنے کا کام آپ نہیں کر سکتے تب بھی اس طرح کے آپ حرکتیں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اخلاق کے خلاف ہے عمدہ اخلاق کے خلاف ہے اس میں فضول خرچیاں ہیں اس میں آپ کی جان جانے کا خطرہ اور آپ دیکھیں اس موقع سے دوسرے دن کا نیوز پیپر تیسرے دن کا نیوز پیپر آپ پڑھ لیں تو آپ کو کتنی خبریں ایسے ملیں گی کہ نئے سال کا جشن مناتے ہوئے فلا موقع سے فلا پارٹی میں اتنے نوجوان ہلاک ہو گئے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے اتنے لوگ جو ہے چل بسے اتنے لوگوں کی موت ہو گئے انتقال ہو گیا ہماری شریعت ہمیں ایک صاف ستری زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے لہٰذا ہمیں ان تمام طرح کی بری چیزوں سے اور اخلاقی قدروں کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ سارے کام اور وہ ساری حرکتیں کرنے سے بچنا چاہئے یہ تو پہلی بات کے حوالے سے تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھے دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو منع کرتے ہیں کہ ہاں نیا سال نہیں منانا چاہئے اچھی بات ہے لیکن وہیں وہ یہ غلطیے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ نیا سال یہ خوشی منانے کا دن نہیں ہے بلکہ محاسبے کا دن کہ اپنا حساب کرو اپنا حساب کرو یہ بات بھی غلط ہے نیا سال کا دن یا اکتیس دسمبر یا ایک جنوری یہ محاسبے کا دن بھی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے دوہزار تیئس میں فس جنوری سے لے کر کے تھرٹی فس دسمبر تک کیا 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 نہیں کیا یہ محاسبے کا دن بھی نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان کی زندگی میں ہر دن محاسبے والا ہر لمحہ محاسبے والا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتندر نفس ما قدمت لغد ایمان والو اللہ کا تقویہ اختیار کرو اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا کیا ہر دن ہر لمحہ ہر گھنٹہ ہر منٹ ایک مسلمان کے لئے ایک مومن کے لئے محاسبے کا دن ہے سال کے آخری دن کو محاسبے سے جوڑ دینا یہ بات بھی غلط ہے اور یہ بات درست نہیں ہے اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں نیا سال آرہا ہے سال تبدیل ہو رہا ہے خوشی منالیا تو کیا ہو گیا خوشی منالیا تو کیا ہو گیا اچھا کیا یہ جو دوہزار چوبیس شروع ہوگا یہی نیا ہے یا اس کا ہر دن نیا ہے کیا گزرنے والا کوئی ایک لمحہ دوبارہ آئے گا اکتیس دسمبر دوہزار تیئیس تیس دسمبر دوہزار تیئیس یا اس کے اندر بارہ بجے کے بعد جب تیس تاریخ اکتیس تاریخ شروع ہوتی ہے کیا وہ ایک بجے کا ٹائم دو بجے کا ٹائم پانچ بجے کا ٹائم کیا وہ دوبارہ آئے گا ہر آنے والا لمحہ ہر آنے والا منٹ یہ آپ کے لئے نیا ہے صرف سال نیا نہیں ہوتا تو اگر خوشی منانا ہے سال کے موقع سے آپ کی اپنی سوچ اور تھنکنگ کے حساب سے تو ہر منٹ آپ خوشی کے ساتھ منائیں کیونکہ ہر آنے والا منٹ یہ نیا ہوا کرتا ہے صرف سال ہی کیوں ہر آنے والا مہینہ نیا ہوتا ہے جنوری دوہزار چوبیس دوبارہ نہیں آئی جنوری کے ہر دن کو آپ جو ہے منائے خوشی کے ساتھ منائے اگر آپ کی یہی دلیل ہے تو اسی لئے شریعت ان تمام چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اسی لئے سلف کیا ہن اس طرح کی کوئی اصل نہیں ہے تیسری بات تیسہ والے سے یہ ہے کہ میرے بھائیو دنیا والوں کو دیکھ کر کام مت کیجئے ہمارے ہاں وہ فلان کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے کیا جاتا ہے آج ہمارے ہاں یہی جملہ بول بول کر ایسا کر لیا تو کیا ہو گیا منع تو نہیں ہے نا ایسا بول بول کر بہت سارے کام ہم کر جاتے ہیں دنیا والوں کو دیکھ کر ہم جو ہے اپنے آپ کو بھی اس لیول پر لے کر کے جانا چاہتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان تمام طرح کی چیزوں سے دور رہنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہمارا دین کس چیز کی اجازت دیتا ہے ہمارے رب کو ہمارے کس کام کے کرنے سے خوشی ہوتی ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے دنیا والے کیا کر رہے ہیں دنیا والے کیا کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں دنیا والے کون سے کاموں میں مشغول ہیں دنیا والوں کو دیکھ کر کے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ ہمارا دوستی کیوں نہ ہو اس لئے کہ ایسے دوستوں پر قیامت کی دن آپ افسوس کریں گے اور کہیں گے یا ویلتہ لیتنی لمت تخید فلانا خلیلہ اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو دنیا والوں کو دیکھ کر کام مت کیجئے چوتھی بات یہ ہے وقت کی قدر کیجئے زندگی کا دوسرا نام وقت ہے وقت کا دوسرا نام زندگی آپ اپنی زندگی کو انمول سمجھتے ہیں بلکل سمجھتے ہیں تو وقت کو بھی انمول سمجھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی سے معبت کرتا ہے لیکن وقت کو زائے اور برباد کرتا ہے بھئی آپ کی جو زندگی ہے وہی وقت ہے اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وقت کا صحیح استعمال کریں وقت کی قدر کریں وقت کو لاعبالی چیزوں میں فالتو اور بیکار چیزوں میں زائے اور برباد مت کریں اس لئے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب جہنمی کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر اللذی کنا نعمل اے ہمارے رب یہاں سے ہمیں نکال دے ہم دنیا میں جائیں گے ایک بار اور زندگی دے دے وہ کام کریں گے جو پہلے ہم نے نہیں کیا ہے تو اللہ کیا کہیں گے اولم نعمرکم مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَأَكُمُ النَّذِيرُ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ سمجھانے والے نے تمہیں سمجھایا رانے والا تمہارے پاس آیا لیکن تم نے اس کی بات نہیں مانی تو اللہ نے یہ زندگی دیئے وقت دیا ہے اس کی قدر کیجئے اور اس کو ایسے آپ الگ الگ کاموں میں لگائیے چاہے قرآن کی تلاوت ہو چاہے آپ کے اپنی بزنس ہوں چاہے نماز ہو چاہے اور کسی کی مدد کرنا ہو گھر میں بیوی بچوں کے ماں باپ کے کام میں مشغول رہنا ہو جو بھی اچھی چیزیں اچھے کام ہیں آپ ان کاموں میں اپنے آپ کو مشغول لگ کر کے وقت کی قدر کرنے کا ثبوت دیجئے اور آخری بات اس حوالے سے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کتنے نئے سال منانے والے جنہوں نے دوہزار تیس آیا تھا انہوں نے نیا سال منایا دوہزار چوبیس میں وہ نہیں ہوں گے کتنے جو ہے تھرٹی فرسٹ کو ہوں گے لیکن فرس جنوری کو نہیں ہوں گے کتنے ایسے ہیں جو فرسٹ کو ہوں گے لیکن سیکنڈ کو نہیں ہوں گے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہم تک اور آج جو بچہ پیدا ہوا اس تک اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا زندگی کا بھروسہ نہیں ہم آج ہیں کل نہیں ہے کل ہوں گے پرسوں نہیں ہوں گے نرسوں ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہشیار اور اقل مند وہی ہے جو ان تمام چیزوں کے اندر غور و فکر کرے خرافات سے لایانی چیزوں سے فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترقوه مالا یعنی ایک انسان کی اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہے تو نیا سال منانا اس میں جشن اور تقریب کرنا کسی اور طرح کی پارٹی کرنا یا ان تمام چیزوں میں مشغول رہنا یہ سلف کے منحج کے خلاف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے ایک مسلمان کو ان تمام طرح کی ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن چیزوں میں غیروں کی مشابات ہوتی ہے جو چیزیں غیروں کی طرف سے آئی ہوئی ہیں ہمیں ان تمام طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے خلافات سے بری چیزوں سے گندی چیزوں سے دور رہنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا